سار نا کپیوٹر لائف ستار نا سینس لائف ستار چمش ہو آئی چش ہو آئیو اس وقت ہم موجود ہیں بلشستان زلہ پشین کے ایک آئیسے سکول میں جس میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا دشوار ہے میں بہت دور سے آتا ہوں تقریباً آٹھ کلومیٹر کا پاس ہلہ ہے میں جب یہاں پہنچتا ہوں تقریباً ایک سکول کی گنٹی پچکی ہوتے ہیں ہم آمیشہ جوئے ایک دو کلاس ضرور مسکرتے ہیں سمانم شاہ زمان تدہ کم زیر زدہ گونز زیر محس گونز سونہ لیرہ دا گونز بھائیوے ایونی میں گنٹی آیار دا ستاپلار سکار کی سمانب تار باروالیوں کی مجدد یہاں پہ کبھی بچے جو ہے پڑتے ہیں بچیاں بھی یہاں پہ آتی ہیں بچے جو ہے کبھی دور دراز علاقوں سے آتے ہیں پیدل آتے ہیں یہ علاقہ اکثر غربت کماراوائے علاقہ ہے بچے جو ہے وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں ہمیں یہ موٹیویشن ملی کہ حکمتی آدمی توجہی کے باوجود علاقے کے لوگوں نے مل کر یہاں اس اسکول کی تعلیمی میں یار کو بہتر بنایا یہ چردواری عاملیں ایک تنظیم انجوز کی توسط سے اپنی مدد آف کے تردامنے بنائے ہوئے بورٹ پہ جو ہے وہ سنجھا کے قط پر ریکٹیکل کرواتے ہیں بچے چھوک رکھتے ہیں لیکن سولیات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے سات کمپیوٹر مل چکے ہیں لیکن یہاں پہ بجلی نہیں ہے اور اس کے لئے کمپیوٹر کا جو لے وہ ہوتے ہیں وہ ہے نہیں تاکہ بچے کم سے کم ہیے تو دید سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے کیا سرکار کو بھی کابی ایڈاروں کا ہم نے لکھ چکے ہیں کہ آپ ہمیں لیبرٹری دے دیں لیکن ابھی تک کسی نے اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لیب ہونا چاہے اور لیبرٹری ہونا چاہے لیبرٹری کا مزید سامان سرکار ہمیں مہیا کریں باتی سال میرا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیا والا نہیں آیا ہوگا ہے تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہاں پہ کالج ہونا چاہیے اور لڑکیوں کے لیے جو ہے میڈل سکول اور ہائی سکول ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لڑکیاں جو ہے وہ پانچویں پاس کر کے پھر سکول چھوڑ دیتے ہیں سہلت نہ ہونے کی وجہ سے یقینا یہ اکیلی ایسی کہانی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو ایسے ہزاروں اور سنکھڑوں کی تعداد میں کہانے آپ ملیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہو جس میں علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تعداد تعلیمی میں یار کو بہتر بنانے میں اپنے عملی اقدامات کیے ہو تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں